بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے نتیجے میں آپ مقبول بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کی ہمدردی بھی حاصل کر لیتے ہیں ماضی بھی یہ سوالات بار بار اٹھے جب جنرل زیاء الحق نے کہا کہ اگر اسلام چاہتے ہو تو مجھے ووٹ دو بڑی تنقید بھی ہوئی کہا گیا کہ وہ اپنے اقتدار کو طویل دینے کے لیے اس قسم کا نعرہ عوام کے سامنے لے کر آئے پھر عوام نے دیکھا کہ انہوں نے ریفرینڈم کروا کر یہ ثابت کیا کہ وہ اسلام کے نام پر ووٹ حاصل کر سکتے ہیں بعض مذہبی جماعتوں پر بھی تنقید کی جاتی ہے کہ وہ مذہب کی آر میں ووٹ طلب کرتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتیں دیگر جو ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں کہیں نہ کہیں وہ بھی مذہبی ٹچ کو ضرور استعمال کرتی ہیں ابھی بشا بی بی جو سابق خاتون اول ہے ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس کے بعد ایک توفان کھڑا ہے کچھ ان کے حامی کچھ ان کے ناقدین تنقید بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے اپنے ان الفاظ کا چناؤ کیا کہ سعودی عرب سے لگتا ہے کہ کال آئی کمر جویر باجوہ صاحب کو اور باجوہ صاحب نے پھر عمران خان صاحب سے کہا کہ تم شریعت کو جو ہے وہ لانے والے لوگوں کو لے کر آگے ہو گویا انہوں نے یہ ثابت کرنی کی کوشش کی کہ عمران خان صاحب پاکستان میں شریعت لانا چاہتے ہیں اور کوئی اور ملک شریعت کو ختم کرنا چاہتا ہے اس سے جہاں ہماری خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچتا ہے وہاں یہ آوازیں بھی اٹھتی ہیں کہ سیاسی جماعتیں شریعت کے نام پر ووٹ لینے کے لیے کتنی بہتاب نظر آتی ہیں ایک انفرادی معاملہ جو عبادات کا معاملہ ہے ہم اس کی بھی تشیر کرتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں اس کی بھی تشیر کرتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی بھی تشیر کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ عبادات جو خالصتن اللہ کے لیے ہوتی ہیں اگر ان کی بھی ہم تصاویر اور ویڈیوز ڈال کر عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا شاید کوئی مسلمان نہیں ہیں لیکن حالانکہ یہ سارا معاملہ اللہ کے پاس ہے اللہ کے نزدیک وہی متقی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والا ہو خواہ اس کی تشیر ہو یا نہ ہو دوسری طرف دیکھا جائے تو اس پوری ویڈیو کے پر جو تنقید کی جا رہی ہے اس میں اب یہ بھی جواب آرہ نہیں ہم نے کسی ملک کا نام نہیں لیا لیکن اگر آپ الفاظ کو سنیں تو اس سے بڑا واضح ہوتا ہے کہ دورہ سعودی علم کی بات ہو رہی ہے اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے خون آیا اور کہا ہم اس ملک میں جو ہے شریعت ختم کرنے جا رہے ہیں یعنی ہمیں دوسرے ملک کے بارے میں بات کرتے ہوئی جو ایک محتاط رویہ اختیار کرنا چاہئے ہم وہ بھی نہیں کر پاتے ساتھی ساتھ ایک بڑی پیشفت آج ہوئی وہ یہ ہوئی کہ آج نو مئی کے پہلے ملزمان کو سزا سنا دی گئی دس ملزمان کو یہ سزا سنائی گئی ہے جس میں افغانی بھی شامل ہیں اور ساتھی ساتھ کچھ مفرور بھی ہیں جنہیں اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے چھ سال تک سزا لوگوں کو دی گئی ہے کیا یہ سزاؤں کا سلسلہ اب شروع ہو جائے گا یا محض پاکستان تحریک انصاف کے چوبیس نومبر کے اتجاج کو روکنے کے لیے یہ سزائیں سامنے آ رہی ہیں پھر دوسری طرف اسلام آباد اس وقت بند کر دیا گیا ہے راستے بند ہیں چوبیس نومبر کو پی ٹی آئی نے اسلام آباد جانا ہے لیکن ابھی سے تمام سڑکیں بند کر دی گئی ہیں راستے بند ہیں لوگ پریشان ہیں جنہوں نے اپنے کام پر جانا ہے انہیں مشکلات کا سامنا ہے حکومت اور ریاستی ادارے اور پولیس کا موقف یہ ہے کہ ہم نے لا ان آرڈر کو بیتر کرنے کے لیے سیکورٹی کے لیے ان راستوں کو بند کیا ہے دوسری طرف تحریک انصاف بزد ہے کہ اسلام آباد آئے گی اور اسلام آباد آ کر وہ اس وقت وہاں بیٹھے رہیں گے جب تک ان کے مطالبات منظور نہیں ہو جاتے خبریں یہ بھی ہیں کہ اسٹیبشمنٹ کی طرف سے صاف انکار ہے نہ مذاکرات ہوں گے نہ بات چیت ہوگی اگر بات کرنی ہے تو حکومت کے ساتھ کریں اسٹیبشمنٹ کہیں کوئی کردار دا کرنے کو تیار نہیں یہ بھی آج کے پرام کا موضوع ہوگا میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینر رہنمہ قادر مندو خیل صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مسلم نواز کے سینر رہنمہ اور پنجاب حکومت کے ترجمان سید کوسٹر قازمی صاحب نظیم کریشی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رکن سبائی سمبلی ہیں ان کے سینر رہنمہ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کوسٹر قازمی صاحب پرام کا آغاز آپ سے کرتے ہیں اس طرح بعد چوبیس تاریخ کو آنا ہے پی ٹی آئی نے راستے ابھی سے بند ہیں جی ٹی روڈ بند موٹر وی بند عام آدمی کا کیا قصور ہے ملک صاحب سب سے پہلے آپ نے جس طرح اپنے ابتدائیے میں بذبی ٹچ کا حوالہ دیا میں صرف ایک منٹ اس پر بات کرنا چاہوں گا کہ کل ایک پردہ نشین عورت ہے نا جی جو ظاہر ہوئی اور ایسے رازوں سے پردہ اٹھایا کہ جو ان کے تحریک انتشار کے اپنے رانماں ہیں وہ بھی اس سے واقف نہیں ہے جی یہ مذہبی ٹچ دینا ان کا ہے بھی پرانا وطیرہ نا جب کالے علم اور کالے کرتوت ان کے ظاہر ہونے لگتے ہیں تو پھر بذب کوئی ڈھال بنا لیتے ہیں آپ نے آج پہلی دفعہ نہیں دیکھا کل یہ ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے اور خصوصا یہ جب یہ جو بشرا محترمہ ہیں جو محصوفہ جو پیرنی صاحبہ ہیں جی ان کا سب سے بڑا موقع جو ہے چلیں بشرا بی بی کہہ دیں پیرنی تو ان کے اپنے لوگ ان کو کہتے ہیں مرشد جی میں نے کہہ دیا تو کیا مسئلہ ہوگا مرشد تک چل جاتا ہے مرشد کہہ دیں چلیں مرشد کہہ دیں جی مرشد کہہ دیں ان کی ہماری نہیں خدا ناقاستہ تو اب یہ ہے کہ جب ان کا سب سے بڑا جو محکل ہے نا ملک صاحب جو مرشد لا کا چلہ کارڈ رہا ہے اور دھوان دار حاضری بھی دی ہے وہاں پہ اور اس کے پاس سے اس کے اندر سے بہت سے ان کے تعویز بھی برامد ہوئے ہیں مسئلہ ان کو صرف یہ ہے مذہبی کارڈ انہوں نے لازمان استعمال کرنا تھا لیکن اب آپ جھوٹے ان کے جو دعوے ہیں نا جو مذہبی ان کا جو کارڈ ہے وہ اب عوام پہ زیادہ اثر انداز ہونا نہیں ہے اب ہوا کیا جی جب وہ ننگے پاؤں حاضری دینے گئے جو مدینہ پاک کی حاضری ہے تو اس ننگے پاؤں حاضری کے بعد واپس آ کر پھر ننگے پاؤں جا کر گھری بھی بیچی گئی نہیں بیچی گئی گھری کیا قوم نہیں جانتی کہ اس ننگے پاؤں حاضری کے بعد ہوا کیا تھا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون سی ایسی شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں ملک صاحب جس سے ہمارا دوست ہمارا بھائی ہمارا جو دوست ملک ہے سعودیہ وہ تو ناراض ہو رہے لیکن اسرائیل خوش ہو رہا ہے اسرائیل کیسے خوش ہو رہا ہے ابھی کینیڈین پارلیمنٹ کے اندر آپ نے دیکھا وہاں پہ کیا ہوا وہ شخص ان کے لیے قرارداد پیش کر رہا ہے جس کا پورا ٹریک ریکارڈ ہے اسرائیلی حمایت کا وہاں غزہ کے اندر اسرائیلی ہر عمل کی وہ حمایت کرتا ہے اور پلسٹائن کے بارے میں آج تک اس نے مضمت نہیں کی تو یہ ساری چیزیں سامنے ہیں جب آپ بیرونی اکاؤں کے اشاروں پر اسلام بات میں کیپیٹل میں چڑھائی کریں گے تو آپ کو کنٹینر نظر آئیں گے سر پرسو چوبیس کو بند کرتے ہیں یا کل شام کو کر لیتے ہیں آج سے ہی بند کرنے سے عام تو آدمی بڑی مشکل کا شکار ہے کوسر قدمی صاحب آپ شاید اپنے نمائندے کو ذرا بیجیں سوابی جو موٹر وے ہیں اس کے گرد نوا میں دیکھیں وہاں پہ خیمے آکے پھینک دیے گئے ہیں جو نصب کیے جائیں گے اور وہاں پہ کن لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا ابھی پاراچنار میں جو کچھ ہوا اس پہ آپ کو اور مجھے ہر آنکھ اشکبار ہے پاکستان کی ان کی توجہ وہاں پہ نہیں ہے صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی پاراچنار کے لوگوں کو تحفظ دینا لیکن نہیں دیا گیا ان کی ساری توجہ وفاق پہ چڑھائی کے حوالے سے استعمال ہو رہی ہے میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف قادر مندو خیل صاحب پہلا تو کریڈٹ میں چاہتا ہوں ضرور دیا جانا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے شاید مذہبی ٹچ کا استعمال کبھی نہیں کیا جس طرح سے مذہبی ٹچ جو ہے وہ واقعی سیاسی جماعتیں استعمال کرتی رہی ہیں دوسرا یہ بتائیے گا کہ حکومت جو ہے آپ کے اتحادی ہیں حکومت میں پاکستان مسلمی نواز کی حکومت ہے سندھ میں آپ کی حکومت ہے بلوچستان میں آپ کی حکومت ہے اگر اتجاج کوئی کرنا چاہے تو اسے اتجاج تو کرنے دینے چاہیے مذاکرات بھی کرنے چاہیے بات چیت بھی ہونی چاہیے پی ٹی ای کو قائل کر لیا جائے کہ بھئی آپ فلان جگہ پہ اتجاج کرنے فلان جگہ پہ نہ کریں بہت شکریہ ملک صاحب سب سے پہلے تو آپ سوچنا خبر جو کرم ایجنسی کا جہاں چالیس بتا رہے ہیں آپ کے انتحادی بتا رہے ہیں لیکن جو بھی ہوا ہے یا جو فوٹیج ہم نے دیکھے یا ویڈیو دیکھے وہ انتہائی افسوسناک ہے انتہائی افسوسناک کے ساتھ مجھے اس بات پر بڑی حیرت ہے کہ اٹھاروی ترمین کے بعد امرومان کا جو مسئلہ ہے وہ صوبائی چپٹر ہے یقناً وہ فاق اس میں مدد کری کہ جہاں ضرورت ہوگی لیکن اگر صوبے ان چیز سے بلکل بے خبر ہو اور دو مہنے پہلے یا ڈیڑھ میں نے پہلے پیٹیم کا جو جلسہ ہوا وہاں تو جا کے گنڈپور سب جا کے انہیں نے وادی بھی کیے کارادہ بھی پاس کرنا ہے کانون سازی بھی کرنی ہے ٹھیک ہے معاملے کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ٹھیک ہے وہ گئے گورنر صاحب گئے اور بہت ساری سیاسی پارٹی گئے مگر یہ کیا بات ہے کہ یہ جو پڑچنار والا جو معاملہ ہے اس معاملے میں اور میں حیرت زدہ ہو میں کانون کا طالب علم ہوں مجھے احران ہے اس بات پہ کیونکہ کئی کانوائے میں ہم نے پاکستان کی مختلف علاقوں میں سفر کی ہے کانوائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹوٹلی جو نا وہ پروٹیکشن ہے یعنی پولیس کی طرف سے یا ایف سیوو یا جو بھی ادارہ ہو وہ آپ کو پروٹیکشن ملے جائے تو یہ کونسا پروٹیکشن ہے جو پینتالیس یا ایک سو تین لوگ شہید ہو گئے اور وہ پروٹیکشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اور ایک جگہ نہیں دو جگہ نہیں تین جگہ حملے کی ہے تو یہ سوال میں کسے کروں میں یہ سوال جو نا وہ پروچستان کی وزرالہ سے کروں سن کی وزرالہ سے کروں یا پنجاب کی وزرالہ سے کروں یا خیبت وقتوں گا کی بھی وزرالہ سے کروں سوال ہی اپنی جگہ پہ لیکن افسوس اندیا ہی وہ ہے دوسری بات جو آپ نے بات کری ہے اس کے بھی بڑا ضروری بات یہ ہے ایسا حوالے سے جو اعتجاج ہے یقنا ہم جب کسی ملزم کا زمانت داخل کرتے ہیں اس کا بیکراؤنڈ لکھنا پڑتے ہیں جو کہ ملزم جو نہ پرانا کسی کیس میں سزایت نہیں ہے پرانے کسی کیس میں ملوث نہیں ہے ان کے کردار بالکل شفاف ہے اب آپ مجھے بتاؤ آئین کا آٹیکل پندرہ سولہ اور سترہ جو جلسے جلوس کا اجازت دیتا ہے ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کانون کے دارے میں تو کیا انہوں نے ماضی میں جو انتجاج کیے وہ کانون کے دارے میں کیا ہے کیا ماضی میں جو انہوں نے درختوب کو آگ لگا ہے بین ارگنیزیشن کو استعمال کیا ہے اور خود عمران خواہ صاحب نے مانا کہ پیٹرول بم انہوں نے پہنکے بنے اور زمان پارسے اور جیٹ کیو پہ درنے کا اور وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہیں کیا اس پارٹی پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ وہ کانون کے دارے میں وہ انتجاج کریں گے اس کو بھی چھوڑی ہے کانون تو بعد میں جب دیکھا جا گا ہے جب ایکشن لو آپ بتاؤں نو ہزار جو لوگوں کو انہیں تیار کی ہے جس کو بقاعدہ جو نو وہ اسلے سے لیس اور بقاعدہ جو نو اسلے تو میں یہ بات کروں اسلہ تو چھوٹی چیز ہے وہاں خیبر پکتخواہ میں تو لائسنس دان کوئی چیز ہوتا ہے نہیں اسلے کی ناجاز پیٹریاں ہیں جو مرضی غریلے جو مرضی ساتھ لے جاؤ لیکن ساتھ ساتھ میں کہاں تھی پولیس کہاں تھی لارڈ انڈر انڈر کے جو ذمہ داران تھے لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں نو ہزار آپ ایک لچکر کرو اور آپ کہتے ہیں الجار یہ نے وزیرال آس کے اندر جو نارے لگ رہے ہیں وہ الجار آپ کو کشمیر فتح کرنے جا رہے یا آپ آفغانستان فتح کرنے جا رہے یا آپ غزہ کی پڑی آزاد کرنے چاہ رہے اب کیا کرنے چاہ رہے کہ اپنے ملک کے اندر آپ وہ پاکستان کی مشینری پاکستان کی حکومت پاکستان کی بیروکریسی پاکستان کے پورسز اس کی موجودی میں آپ الجہاد الجہاد کے نارے لگا رہے ہو تو میں یہ سمجھ رہو جو آپ کا سوال ہے ان کو کسی طور پہ کسی جگہ پہ آئے ان کی آٹیکل پندر اور سوڑ ستر کے تحت بھی جہاں انہیں کہا گیا قانون کے دارے میں تو یہ کوئی قانون کے دارے میں نہیں یہ لشکر کشی کر رہے اور اصلے سمیت ان کو اجازت نہیں دینے چاہیے کسی صورت میں ندیم کوشی صاحب اسلامباد اگر آپ اتجاج پرمن کرنے آئے تو کوئی آپ کو روکے بھی نہیں لیکن جب آپ کہیں گے ہم لشکر کشی کرنے آ رہے ہیں ہم قبضہ کرنے آ رہے ہیں ہم حکومت کو ختم کریں گے ایک جمہوری سیاسی جماعت جو پالیمان کے ذریعے تبدیلی جس کا لانا کام ہے وہ اگر سڑکوں پر آ کر حکومت گرانے کی جیل توڑنے کی جیل سے عمران خان صاحب کو رہا کرانے کے لیے اتجاج کرے گی تو ایسا اتجاج آپ کو کون کرنے دے گا دوسرا تھوڑا سا اس پر بھی تفسر کیجئے گا کہ آپ جو ہے وہ مذہبی ٹچ کا استعمال جو خاتونیں سابق خاتونیں اول نے کیا جس طریقے سے ریلائز نہیں ہوتا پی ٹی آئی کے اندر کہ اس قسم کے بیانات پارٹی کے لیے کتنے نقصاندے ہوتے ہیں آپ کا ایک دوست ملک ہے آپ ان کے بارے میں جس قسم کے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ملک صاحب آج تو ماشاءاللہ قادر مندوخیل صاحب کے ترکش میں بھی بہت تیر ہیں اور قادمی صاحب بھی آج تو بہت غصے میں ہیں اور سونے پہ سوہا گئی ہے کہ آپ ہوسٹ ہیں آج اللہ تعالیٰ کچھ پر رحم فرمائے یہ تنقید ہے یا تعریف ہے ندیم بھئی اصل میں ہمارے پی ٹی اے کے دوستوں کا مسئلہ میں گزارش کے ندیم کوئی صاحب سے آپ سے ذرا تھوڑی سی معدد کے ساتھ پی ٹی اے کے دوستوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں میراسی چاہیے ہوتے ہیں جو صبح کے عمران خان اور پاکستان بس ان کے علاوہ اگر ان کے سے تھوڑی سی تنقید اور برداشت نہیں ہوتی اچھا ملک صاحب وہ جو میراسی ہے ملک صاحب وہ جو میراسی ہے وہ بھی ان کے لیے ہیں انہیں اپنا یوٹیوب چینل چاہیے اپنا ویورس چاہیے وہ اس وجہ سے تاج کی کر رہے ہیں میں تو آپ کی بات کروں کہ آپ کے لئے راستے باندنی ہونے چاہیے جی آپ دیکھیں میرے دونوں دوستوں کا بڑے احترام اور تدبر آپ کو بڑا فورا ٹائم دیں گے اچھا میں آپ سے ایک عرض کر دوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو مخالف اکبران آج ہیں موجود جو فارم فورٹی سیون کے ذریعے پاکستان کے قانون اور آئین کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کر اور دنیا کی پوری تاریخ میں ایسے انتخابات نہیں ہوئے اور نہ کسی ملک کی اتنی بدنامی ہوئی نہ کسی ملک کی سسٹرم کو اتنا کردیسائز کیا گیا جو دوزار چوبیس کے انتخابات کے ذریعے یہ جو بھان مرسی کا کنب آج پاکستان پر قابض ہے ان کے پاس گورڈ گورننس کے لیے کوئی بات نہیں ہے کرنے کے لیے وہ آپ کو نہیں بتا سکتے انہوں نے سولہ ماہ پیڈی ایم کے دور میں پھر ان کی جو بی تیم تھی کیٹے کا گورنمنٹ اور اس کے بعد آپ انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے لیے کیا کیا وہ صرف ایک بیانیا کہ تحریک انصاف متشدیس جماعت ہے اور عمران خان کے جرائن کی فیرج طویل ہے میں حران ہو اس بات پر ہوتا ہوں اہلی اقتدار حکمران اپنی اپنے ورکنگ سے اپنے عمل سے اپنے قابلیت سے لوگوں کی زندگی کو ایز کر کے ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں یہ پہلے حکمران ہیں جو ایک بیانیا کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں ابھی قادر مندو خیل صاحب نے پوری چارج چیٹ بیان کر دی قانون دان ہے میں ان کے پوچھوں گا جب آپ آپ تین دن انظار کرتے رہے اس جماعت کے ساتھ الائنس بنا کے گورنمنٹ کرنے کا اس وقت آپ کو احساس نہیں ہوا تھا آج اگر آپ کہتے ہیں بلہ مجھے بڑی تکلیف ہے پارا چنار کے شہدہ کی بچے ہیں ہمارے میں تکلیف میں ہوں میں حذیت میں ہوں میں صاحب اولاد ہوں پاکستانی ہوں مسلمان ہوں کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے شہید ہیں وہ بلوستان میں ہوں وہ سندھ میں ہوں وہ پنجاب میں استعمال کرنا یہ تھوڑا سا لیکچر صرف رات بکٹی صاحب کو بھی دے دیتے جو بلوستان میں کروشی صاحب میں بلوستان کے ساتھ انہوں نے کہا پنجاب کے وزریاللہ سندھ کے وزریاللہ بلوستان کے وزریاللہ کیپی کے وزریاللہ چاروں صوبائے وزراء کی بات کی ہے کہ ان سے پوچھیں کہ لا انہارڈر خراب کیوں ہیں دیکھیں میں آپ کو گزارش کر دوں پاکستان کی بدرسی بھی ہے کہ پاکستان تیس سال سے دشت گردی کا شکار ہے اور میں سلیوڈ کرتا ہوں اپنی افواج کو اپنی سکیورٹی فورسز کو کہ وہ اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کی سادشوں کا اور بہت سارے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں یہ کوئی کسی ایک حکومت کا کام نہیں ہے یہ پوری قوم کا کام ہے یہی چاہیئے تھا کہ آج کے حکمران جو اب فرما رہے تھے آج سے بے پدرہ روز سے سون رہا تھا کہ جی ہم بات کرنے کے لئے تیار ہیں تحریک انصاف تو بات نہیں کرتی ابھی جب تحریک انصاف دیریکٹلی یا انڈیریکٹلی کہہ رہی ہے کہ جی ہم بات کرنے کے لئے تیار ہیں تو آپ ان کو کیا تکلیف ہے جی آپ کہاں گئی ان کی جمہوریت کہاں گئی ان کی آئین پسندی کہاں گئی ان کی امام دوستی کہاں گئی ان کا بوڑ کوئی سے دینا آج یہ پنجاب کہ ایک طرف دو رائے منافقت کا ایک عجیب چہرہ بھیانت چہرہ ایک طرف کہتے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ تو لوگ ہی نہیں ہیں ان کی تو فین فالنگ ہی نہیں ہیں اور دوسری طرف انہوں نے آج اب اتجاج میں پورا اسلام آباد بلوک کر دی ہے اب بھی نوٹیفکیشن آیا ہے کہ جی موٹر میں بند ہوں گے پیٹرول پمس کو کہا جا رہا ہے پیٹرل ہی زیرہ ٹرانسپورٹرز کو کہا جا رہا ہے ٹرانسپورٹ بند کرتے ہیں بھائی کس لیے کر رہے اگر آپ کے معاشی اشاریے اتنے اچھے ہو گئے ہیں اگر رابی چینی چین لکھ رہا ہے اگر کراچی سے پشاور سک گنکیں بج رہے ہیں سرکار کے تو پھر تو عوام ہمارے ساتھ نہیں آئے گی یہ خوف کا شکار ہے آپ اس جبر کو اس گھنڈے کو جب آپ کے خلاف استعمال ہوتا تھا 99 میں تو آپ انقلابی بنے ہوئے تھے جب آپ کے خلاف استعمال ہوتا تھا 88 میں PB کے دور میں تو آپ انقلابی بنے ہوئے تھے اب آپ ایک ایسے شخص سے جو جیل میں قید ہے ملک صاحب آپ کا سوال کی طرح ہے ایک ایسی شخص ہے جس کی پوری لیڈرشیپ پہ روز ایف آئی آرز ہو رہی ہیں پاکستان میں جتنی تحریر ملک صاحب ایک چھوٹا سر جتنے قاضر ضرورت تحریر ہوتے ہیں نیوز پیپرز کے علاوہ اس سے زیادہ ایف آئی آرز پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پر ملک کے طول ورز میں ضرورت کی جاتی ہیں آپ یہ لوگوں کے ساتھ بہتری کر رہے ہیں آپ اس ملک کے اپنان ہیں قرشی صاحب میں بریک لے لوں بریک کے بعد سوال میرے دونوں اپنے جگہ پر موجود ہیں جو صحیح مند و خیر صاحب نے کہا سوال کہاں رہ گیا لیکن جواب آپ سے لیں گے ایک بریک کے بعد قرآن میں ایک بار پھر خوش آمد کوشتر قازمی صاحب یہ جو ابھی گلا کیا ندیم قرشی صاحب نے بھئی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں آپ مذاکرات کرنا نہیں چاہتے سیاسی جماعتوں کا تو کام ہوتا ہے ڈائل آگ کرنا مذاکرات کرنا اگر مذاکرات کا نتیجے میں پی ٹی آئی اپنا جو ہے اتجاج ملتوی کر لیتی ہے عوام کا بھی فائدہ ہوگا پاکستان کا فائدہ ہوگا آپ کو مذاکرات کرنے میں مسئلہ کیا ہے مہترم ندیم صاحب نے جس طرح بات کی باقی بلوچستان کا حوالہ بھی انہوں نے دیا یہ جو حالات ہیں ملک صاحب اس وقت کے پی کے اندر سب سے پہلے مجھے اس پہ ایک اتیس ایک سیکنڈ پہ بھئی ہم تو سوال کرتے ہیں واپس کون لائر تھا پاک فوج کی قربانیوں کا بھی ذکر کیا انہوں نے افسوس بھی کیا جو لوگ شہید ہوئے وہاں پہ اور سب سے بڑا صاحب اولاد انہوں نے کہا جی ہم صاحب اولاد ہیں تو سب سے ننہ شہید وہاں پہ چھے مہینے کا تھا جی پارہ چنار کے اندر تو ہر آنکھ اشکبار تو ہے لیکن زمداروں کا تائین کون کرے گا ان لوگوں نے جیل توڑی بشمول احسان اولہ احسان کے اور جو لوگ وہاں سے فرار ہوئے ان کو واپس لا کہ آباد کس نے کیا ان کی سہولتکاری کس نے کی اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے اور کھل کیوں نہیں چاہیے کسی جنہیں چھپا کہ خان صاحب کے لیے ان کے دل میں خان صاحب ہمدردی رکھتے تھے اور اس کا خمیازہ آج معصوم لوگ وہاں پہ بھگت رہے ہیں ان سے افسوس کرنے کوئی نہیں گیا صوبائی حکومت کا بندہ اب جنازے میں کون بندہ ہی نظر نہیں آرہا صوبائی حکومت کہیں نظر نہیں آرہی صوبائی حکومت کا یہ دیکھیں احتجاج میں نا ان کا بائد کام یہ ہے کہ ہم نے لشکر کشی کیسے کرنی ہے وفاق پہ اور پنجاب پہ ہم نے لشکر کشی کرنی ہے لوگ مرتے ہیں معصوم مرتے ہیں خواہ چھ مہینے کیوں اٹھارہ سال کا جوان ہو ان کی بلا سے ان کو کوئی پرواہ نہیں جیسے پارا چنار ان کا حصہ ہی نہیں ہے تو یہ خدا خوفی کریں احتجاج چھوڑیں اس طرح پہلے توجہ دیں لیکن نہیں دیں گے نہیں دیں گے یہ بے حص لوگ ہیں ان کو کوئی اس طرح کا وہ درد ان کے دل میں اٹھتا ہی نہیں ہے مذاکرات پہ آ جائیں ملک صاحب مذاکرات کیا یہ حقیقت پر سندانہ مذاکرات ہیں کہ آپ کہیں جی ہمارا منڈٹ واپس کرنے آپ گھر چلے جائیں حکومت ہمارے حوالے کرنے اور فارم پورٹی سیون کے وہ حوالے جو آپ کو ایک بنایا بیانیاں پولنگ ڈے پہ دیا گیا آپ اس کو ٹو کر رہے ہیں حالیہ آپ کے سامنے کوٹ میں کیس ہوا عطا اللہ طہرن صاحب کا اور وہاں پہ جا کے یہ تعلیخیں لے لیتے ہیں ان کے پاس نہ شوائد ہے نہ ثبوت ہے نہ بات کرنے کے لیے کچھ ہے صرف قوم کو بے وقوب پنا رہے ہیں پھر کہتے ہیں ہمارے پاس ایک بیانیاں ہے عمران خان کے کرتود گنواتے ہیں اور اس طرح کے معاملے اور ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو آپ نے حکومت کس بیانیاں پہ بنائی تھی آپ نے حکومت بنائی تھی یوں کرے گا وہ کندر گیا وہ بھائی یہ سارا بیانیاں ان کا تھا اس بیانیاں کے تناظر میں ناکھوں پاؤنز برطانیہ میں نہیں خرچ ہوئے آپ ایک چیز اپنی دور حکومت میں ثابت نہیں کر سکے عوام کو آپ نے ٹریک کی بٹی کے پیچھے لگائے رکھا لیکن کازمی صاحب یہ تو حکومت کہہ سکتی ہے کہ آج آئیں ہم اعتجاج کے والے سے بات چید کرتے ہیں سر یہ ابھی آپ وزیر داخلہ ملک صاحب موصر نکوی صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے انہوں نے کھل کے کہا بھائی مذاکرات کے ساتھ یہ ڈنڈا سوٹی نہیں چلے گا کہ آپ ریاست کو ایسے تو وہ ہائی جیکنز کرتے ہیں ملک صاحب ایسے تو دہشت گرد کرتے ہیں یا تو یہ ماننے جو ہم کہتے ہیں ان کو ایک پرتشدد جماعت ہے جو ریاست کو بلیک میل کر کے ان سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو ایسے ریاستیں گھٹنوں پہ نہیں آتی اور ایٹمی طاقت ریاست جو ہے نا وہ ان ازائم جو سامنے نظر آتے ہیں میں بار ہائے ان کو کہتا ہوں یہ جو لابس فرمز اور اسرائیلی نواز لوگ ان کے سپوٹرز ہیں ان سے کام لینا چاہتے ہیں اور ان کا کام یہ پاکستان کی اندر بطری کے حسن کر رہے ہیں یہ بشرا مرشد آپ نے کہا پیرنی نہیں کہنا تم نہ میں پنکی کہتا ہوں پیرنی مرشد صاحبہ نے جو سعودیہ کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے اس سعودیہ کے بارے میں جو ہمیشہ ہمیں مشکل میں کام آتا ہے ایٹمی دماغوں کے ٹائم پری تیل ہو یا اب تک کی انویسمنٹ ہو ہر جگہ میں سعودیہ کام آتا ہے یہ کس کے اشاروں پہ ہمارے تعلقات قراب کرنا چاہتے ہیں پہلے چین کے ساتھ کیے اب ان کو سعودیہ نظر آ رہے ہیں تو وزیر اعظم صاحب نے آج بڑے کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ ہمارے بردر سعودیہ اور ہمارے تعلقات قراب کرنے والا کوئی آت اگر اٹھا تو اس کو توڑ دیا جائے گا شہباز صاحب نے اتنا ایگریشن پہلے کبھی شو نہیں کیا ان کا ایگریشن یہ بتاتا ہے کہ ان کے پاس ایسی معلومات بالکل ہیں کہ یہ کسی بیرونی آقاؤں کے اشاروں پر سعودیہ پر حملہ کیا گیا ہے نفسی حملہ جو مشرا بی بی کی طرف سے ہوئے ہندو خیل صاحب آج جو ہے وفاقی وزرد داخلہ نے بھی بڑا واضح کہا کہ کسی کو بھی اسلام آباد میں جو ہے وہ دھرنے کی یہ اتجاج کی اجازت ہم نہیں دیں گے اور اگر کوئی جانی نقصان ہوا تو ذمہ دار پی ٹی آئی ہوگی کلیش کی صورتحال نظر آتی ہے عام آدمی بھی خوف کا شکار ہے کہ اگر وہاں پہ جلوس آ جاتا ہے لوگ آ جاتے ہیں پولیس آگے سے کوئی کاروائی کرتی ہے بے گناہ انسان زخمی ہو سکتے ہیں کوئی جان سے جا سکتا ہے دوسری طرح دیکھا جائے تو آج نو مئی کے پہلے جو ملزمان ہیں ان کو دس افراد کو سزائیں ہوئی ہیں اتنے عرصے کے بعد سزائیں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو نو مئی کے واقعات کی سزائیں اگر جلدی ہو جاتی تو شاید لوگوں کو یہ پتا چل جاتا کہ اس قسم کی پرتشدد کاروائیوں میں وہ بشرا بی بی کے بیان کے حوالے سے آپ کو اس بیان کو اگر دو تین نظر سے دیکھ لیں ہم تو عام طور پر کہتے ہیں بشرا بی بی نے یہ بات کی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں شام سے پورے دن میں ان کے رینماو گول گول جیسا نتیم ملک صاحب نے آپ کا سوال گول کر دیا ہے پتہ بھی آپ کو نہیں چاہتا کہ جواب آیا کیا نہیں ہے تو یہ سارے رینما یہ کرے لیکن آپ اس سوال کو دو تین اگر اسے دیکھ لیں ایک تو یہ ہے تعلقاتیں وہ سب کے سامنے لیکن پھر اسے پہلے اگر تھوڑا سا پہلے آپ چلے جو جو شیئر افظر مروض صاحب نے بات کی ہے اس کو تو بڑے ہی پارٹی کے سطح پر اس کی سرزنش کی گئی ہے آج جو یہ پری پلان بقیدہ ریکارڈیڈ سوچ سمجھ کے یہ جو ویڈیو پیغام آیا ہے بشرا بی بی کا یہ نہ صرف وہ یہ نہ صرف پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خراب کرنے میں بلکہ خود ان دونوں میاں بیوی نے جو ریاست مدینہ کا دعوے دار بن رہے تھے اس چیز کو تحضیح کرنے میں بلکہ سب سے بڑا میرے نظر میں سوال سعودی عرب کے اوپر انہیں ڈالا کہ سعودی عرب جہاں ہمارا کعبہ ہے مطینہ ہے اور وہ ہمارے سب کچھ وہاں پہ ہے اور ان کے اوپر یہ الزام لگانا کہ وہ تو شریعت ختم کرنے پہ یعنی اگر وہ پاکستان کے اندر شریعت ختم کرنے پہ تلے ہوئے بگاول ان کے تو وہاں سعودی میں کیا کر رہے ہوں گے یا کیا پلاننگ ہے تمہیں کہ تو بہت بڑا سنگیر نظام آئے اور وہ نظام جو عمران خان صاحب نے جواب دیئے یا ان کے رینما کہہ رہے ہیں انہیں تو صاحب صاحب الفاظ میں کہہ دیئے اور انہیں بقاعدہ عمران خان کو کوٹ کی ہے کہ ان کے سامنے یہ بات آگئی ہے جنرل باجوہ نے تو اس کی وزارت کر دی ساری ہمارے سب سے بہتری نور اسلامی کو اور مطبر ملک سعودی عرب کے اوپر جس طرح ان کے خلاف یا ان کے اوپر جو الزام لگا ہے تو وہ ایسا الزام ہیں میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ ان کو ہم صدیوں تک اس کو دور کر سکے یا دو سکے تو میں یہ قطعوں کے پی ٹی آئی والوں کو سب کو سب سے پہلے تو اللہ سے معافی مانگنے چاہیے اور پھر سعودی عرب جو ہمارا سب کچھ واپ ہے اسلام کے روزے ان سے معافی مانگنے چاہیے آپ اپنی اقتدار کے لیے کون کون سے عربیں استعمال کریں گے آپ نے آپ نے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنے کا کہ مجھ سے شادی کرو تو وزیراعظم بنو گے یہ کسی ہے تو ہم نے سنے تھے یہ کسی ہے تو ہم نے سنے تھے کہ این غین سے وزیراعظم وزیراعلا بنیں گے یہ سنے تھے اور یہ کسی ہے تو ہم نے سنے تھے کہ آپ کے فلانا جادو فلانا تاویس کام آئے گا مگر یہ والا جو حرکت ہے میں نہیں سمجھ رو ماضی میں آپ کو یاد ہوگئے اسلامی ٹھیک کی بات وہ قاسم سوری نہیں کی تھی تو یہ ساری چیزیں کس طرح پاکستان کو لے جا رہے ہیں یعنی آپ اپنی اقتدار کے لیے آپ اپنی کرتوتوں کو صاف کرنے کے لیے آپ اتنی گناونی سازش کر سکتے اور وہ بھی برادر ملک اسلامی سعودی عرب کا جو ہمارے ہر پل میں باقی جو آپ نے بات کی آج کے نو مئی کے حوالے سے بلکل آپ کی میڈیا دکھا رہے کہ وہ افغانی شہری ہے ان کو سزائی بھی ہے آپ کو پتا ہے کہ پیڈیا نے خود سپرنگ کور سے سٹیل لے کے ورنہ قانون بڑا واضح ہے نانٹین نانٹی سیون کا انصدار دیشتر دردیقت قانون یہ ہے کہ ایک آفتے کے اندر آپ نے اس کیس کو فیصلہ کرنا ہے آپ مجھے بتاؤ ایک آفتے کے اندر اگر وہ جیج ٹرانمٹول کر رہے یا سرکار ٹرانمٹول کر رہے یا پولیس ٹرانمٹول کر رہے آپ کے پاس آپشن تھا جیسا آپ نے اسلامباد آئے کور سے عدت والے کیس میں آپ نے آرڈر دلوائے کہ پندر دن کے اندر فیصلہ کریں تو آپ نے یہ سوہ سال ان مقدمات کو کیوں چلنج دے کے کہ ایک آفتہ کانون ہے کہ ایک آفتے کے ان ڈیسپوزل ہونا چاہیئے سوہ سال کیوں لگا یہ خود چالنج تم تو پتہ ہے کہ ان کے آفت رنگے گئے جرائم سے اس میں جیسے وہ نہیں کرنے چاہ رہے چھیک ندیم کنشی صاحب جو پہلے سوار میرے دونوں تھے اپنی رہے پر موجود تھے ذرہ اس پہ جواب دے دی دی گا کہ بشرا بی بی کو یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی وہ تو غیر سیاسی قسم کی خاتون تھی دیکھیں میں گزارش کروں آج عمران خان صاحب نے جب میڈیا کے دوستوں سے گفتو کی ہے تو انہوں نے بڑا واضح کہہ دیا کہ بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بطور ایک اہلیا انہوں نے میرا پیغام عوام تک پہنچایا ساتھی خان صاحب کہتے ہیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ میرے انتہائی خوشگوار تعلق آتے ہیں اور کیسے ممکن ہے میں کہتا کہ مندخیر صاحب کی اس بات سے کبھی بھی انکار نہیں کروں گا سعودی عرب برادر اسلامی ملک ہے اور ہمارا بطور مسلمان سب کچھ وہاں پر ہے تو خان صاحب نے آج کہا کہ جب مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا وزیر آباد میں مجھے سب سے پہلی کال شہزادہ محمد بن سلمان صاحب کی آئی تو میں نہیں سمجھتا کہ اس بیان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے ندیم کشی صاحب بڑی مارد کے ساتھ آپ نے پوری سٹیٹمنٹ سنی ہوگی جس میں ایکزیکٹ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ہم اس ملک میں یعنی وہ اپنے ملک کا بتا رہے ہیں کہ ہم اب اس شریعت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس بندے کو لے کر آگئے جو شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے یعنی اب اس سے جان چھوڑانی اتنی آسان نہیں ہے ان کے الفاظ بڑے واضح ہیں سر بارہ منٹ تو میرے دونوں دوست بولے ہیں اور آپ نے بڑی توجہ سے ان کو سنا ہے اب میری باری میں اگر اب میں تو سمجھتا تھا شاید آپ نے آپ پروگرام میں ہے نہیں یہ دونوں دوستی گفتگو کریں گے اور قوم سنے گی ان کو میں آپ سے بزارش کر دوں دیکھیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے ایک تو وہ خود موجود ہے میں نے بھی وہ سٹیٹمنٹ سنی ہے اب اس سٹیٹمنٹ میں کسی جگہ نہ سعودیہ کا ذکر ہے نہ کسی اور ملک کا ذکر ہے انہوں نے ایک بات واقعہ بیان کی ہے جب بھی وہ کبھی میڈیا سے انٹریکشن میں آئیں گی وہ اس کی وضاحت کریں گی میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی ایک چیز کو کلیر کر دیا کہ ایسا نہیں ہے اب ہمارے جو پلیٹیکل دوست ہیں ظاہر ہے ان کے پاس میں پھر چونکہ کومن مین کو ریپریزنٹ کرتا ہوں ہر جگہ یہی بات کرتا ہوں یہ تو آئیتیں وجلی کا یونٹ بیس روپے کا کرنے کے لیے یہ تو آئیتیں پیٹرل سو روپے کرنے کے لیے یہ تو آئیتیں ڈالر کا ریڈ کی زندگی میں بہتری کے لیے آئے تھے ان کو لوگوں نے اس لیے ووٹ دیا تھا کیونکہ ووٹ تو دیا نہیں لوگوں نے کیا یہ فارم پٹی سیون پر اس لیے منتقب ہوئے تھے کہ یہ ایک سیاسی جماعت کے خلاف پیانیاں بنائیں گے اور سارے ترجمان صبح سے شام تک جھوٹ بولیں گے اور ایک شخص جو قید ہے قید میں بیٹا شخص وہ ان کے حوات پر اتنا سوار ہو جائے گا کہ یہ دو چیرے دکھائیں گے قوم کو ایک طرف کہیں گے کہ جی ہمیں تو اس کے ساتھ لوگ ہی نہیں ہے پپلٹی ختم ہو گئی ہے ہم بڑے پپلٹی ہو گئے ہیں اور دوسری طرف اس کے خوف سے پوری قوم کو اگر یہ قید خانہ بنائے والے ملک نے حکمرانوں نے بنائے ہوا ہے حکمران بہتر ہوتے ہیں تحریک انصاف کے دور میں بلاول صاحب نکلے تھے کراچی سے اسلام آباد تک آئے تھے مریم نواز صاحبہ نکلے تھے لاہور سے اسلام آباد تک آئی تھی بولنا فضل الرحمان صاحب آئے تھے پوری طرح ان کو allow کیا تھا اور میں اہم احران ہوں ملک صاحب کہ حکومت کا یہ خوف تمام تر سرکاری مشینری ہونے کے باوجود دو خواہش آتا ہے ان کی ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فیریک انصاف کا ٹکراؤ کروایا جائے سیکنڈ یہ بیانیاں پروپیگیٹ کیا جائے اور اس کو اس کو پلیس کیا جائے کہ یہ لوگ تو امن پسند نہیں ہیں میں نے نہیں کہا آپ سے کہ ہم کوئی مذاکرات چاہتے ہیں میں نے یہ کہا کہ ہم پر یہ الزام تھا کہ یہ تو بات ہی نہیں کرتے لو یہ تو سیاسی لوگ ہی نہیں ہیں جب خان صاحب نے کہا کہ یہ دو رکنی کمیٹی ہے گول خان صاحب کی اور علیہ مین گنڈا پور کی یہ سب سے مذاکرات کر سکتے ہیں تو کیا حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدہ آفر آپ نے سنی آپ حکومت کی حلقوں کے بہت قدیم ہے ملک صاحب کہ آپ نے کہیں سنا کہ حکومت کی طرف سے آفر ہوئی ہو آئیں جی بیٹھ کر بات کریں یا صرف یہ بات بیانات کی حد تک ہے کہ جی پارلیمان میں گفتگو کریں دنیا بھارت میں نگوسیشنز ہوتے ہیں یہ وقت نون لیگ نے بھی دیکھا ہے یہ وقت پیپلز پارٹی نے بھی دیکھا ہے ان کو کسی احمق نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کا اقتلار صدا رہے گا نہیں رہے گا وقت میں بدلنا ہے یہ پکیس کروڑوں کا مولک ہے پرامے کمیشرب بریک کے وقت اب آپ پر ساتھیں اس کمیشرب بریک کے بعد پرامے ایک بار پھر خوشہ ہم نے کوشتر قادمی صاحب شارلی بتائیے گا کہ کیا مذاکرات کا امکان بالکل نہیں ہے اگر ایون اعتجاج کے حوالے سے بات ہوتی ہے دوسرا جو انہوں نے کہا کہ بوشا بی بی نے سعودیہ کا نان نہیں لیا تو آپ ان کے اس بیان سے متفق کیا عمران خان صاحب کے لیکن جی اگر سعودیہ کا نام پہلی بات ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں ملک صاحب چلیں شک اب کر بھی دیں وہ کہہ رہی تھی پھر وہ جا جا کہ وہ اسرائیل کو کہہ رہے تھے یار خدا کے لیے جو واضح چیزیں ہیں اس پہ تو جوچ نہ بولے نا بالکل واضح انداز میں انہوں نے کہا سعودیہ کو مخاطب کیا اور وہی بات انہوں نے کی اب پھر یہ کہہ رہے ہیں جی یہ ملک ایمیشمنٹ سے چاہتے ہیں کہ ہمارا ہی کر رہو یار ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ کے پاکستان کے اندر لوگ ہوں آپ نے ہر جگہ فوج مخالف بیانیے کو تقویت دی ہے پاکستان کے اندر اور آپ کا سب سے بڑا مقصد ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح عوام کے دلوں میں فوج کی نفرک ڈالی جائے اور فوج کے اندر نو میں ہی کیا تھا یہی تھا نا بغاوت کی کوشش تھی بلکو ٹھیک ہے ہم کروا رہے ہیں آپ کا آپ کا ہر عمل یہ آپ کو یہ ثابت کرتا ہے یہ سب آپ چاہتے ہیں اور یہ کر دیں آپ سازمی صاحب چونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا مندوخیر صاحب آپ مطمئن ہوئے ہیں ندیم قریشی صاحب کے جواب سے دیکھیں ندیم قریشی صاحب کے جواب سے مطمئن میں اس ویسے نہیں ہوں کہ ماضی میں شہر افضل مروض صاحب بڑے کلوس سے عمران خان انہیں نے سعودیارت کے خلاف بیان دیئے پھر دیکھتے ہیں پھر ریلیز کرتے ہیں یہ عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے ہیں تو لہٰذا یہ دونوں ٹارگیٹ عمران خان کی مطلب کے باقی جو ندیم قریشی صاحب نے بولا باچھیت کا پیپلز پارڈی آج تیار ہے ہم باچھیت پہ ہوگئے ہم نے بار بار آفتہ آفر کیے آئیے آپ اپنا نمائندہ کل صبح ہمارے پارٹی سے میں بات کرتا ہوں کل صبح بیٹے یہ چوبیس تاریخ کا پروگرام چونکہ ایک دن کے پوشمن کر لیں پیپلز پارڈی آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے چلو آپ تمہیں نصرنا ملک شیزریے قریشی صاحب بتائیں جی پیپلز پارڈی مذاکرات کروانے کو تیار ہے لیکن جی میں تو قادر مندوخیل صاحب کی اس بات کا پیشیٹ کروں گا میں مزاجن سمجھتا ہوں نیگوسیشن گفتگو باہم مشاورت اور بیٹھ کے گفتو کرنا ہی پاکستان کے تمام مسائل کا حال ہے لیکن نہ یہ اس پوزیشن میں ہے کہ ان کی بات پر ان کی پارٹی لبیٹ کے بلاول صاحب تو خود نراز ہو کے باہر کے ملک بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو دبائی گئے ہوئے ہیں میرا خیال کہلیں اچھی بات ہے مذاکرات تو خیر ہونے چاہیے ندیم کرشی صاحب کوشتر قازمی صاحب قادر مندوخیل ستینوں میں مانا کو بہت شکریہ ناظرین یہ آج کا پرانس ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے جائز دیجئے اللہ حافظ